جی تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ نہیں نہیں ہم سے ڈکی بھائی نہیں بنا جاتا جی ہم لوگ الحمدللہ ایسے ویلوگ بناتے ہیں کہ آپ آسانی سے ہمارے ویلوگ بیٹھ کر فیملی میں دیکھ سکتے ہیں ڈکی بھائی ویسے تو اچھے ویلوگ بناتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی ایسی لفنڈری اعمال دیتے ہیں کہ آپ فیملی میں بیٹھ کر ان کے ویلوگ نہیں دیکھ سکتے تو ہم لوگ اپنے سٹائل سے سٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جی شہباز احمد کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر کرنڈلی آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں یار ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو سپورٹ ملتی ہے آپ ہماری ویڈیو دعویٰ کر سکتے ہیں ایک ایک لفظ آپ سن سکتے ہیں ہماری ویڈیو میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ فیملی میں بیٹھ کر اگر ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی یا آپ کو شرم محسوس ہوگی یار ابھی ہم لوگ سائنونٹس لکھنے لگے ہیں کیونکہ ویلوگ بناتا ہوں اس کے بعد ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹائم نہیں ملتا تھوڑے سے دن رہ گئے دس دن رہ گئے میں نے دوست مشکل لکھنی ہے ابھی تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے یار کہ ٹائم نہ نکل جائے کہیں اگر سائنونٹس نہ میں نے بیجی تو انہوں نے پیپروں میں فیل کر دینا ہے تو ابھی سائنونٹس لکھنی ہے یہ دیکھیں بارہ چودہ صفحے تو میں نے ایک دن میں بیٹھ کے دو گھنٹوں میں لکھتی ہیں ابھی بیٹھ رہا ہوں دو قویسچن رہ گئے ہیں وہ لکھ کے انشاءاللہ پھر آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں سیب کھا رہے ہو اچھا سیدھ بنا رہے ہو ہم بھی کھا لیں تھوڑا سا مزے دار موسیٰ مزے دار مزے کا ہے مزے کا ہے مزے دار محمد اللہ جی دو سائنونٹس میں نے لکھ دی ہیں اور دو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ شام کو بیٹھ کا تقریبا دو گھنٹے میں میں کمپلیٹ کرتے ہوا موسیقی ڈکی کافی کر رہے ہیں بھائی میسی جانا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈکی بھائی نہ بنے آپ ہم ڈکی بھائی نہیں بن رہے بھائی ویسے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہسانے کے لیے انٹرو دیا تھا تو بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں گندم پڑی ہوئی تھی لائٹ چلی گئی ہے جی پانی مار کے اس کو میں اندر سے واش کر رہا تھا اندر اس کے گندم جمع ہوئی ہے اس کے اندر بسیقلی گندم رکھی جاتی ہے تو جب بھی آپ کو آٹے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں سے گندم نکال کے ایک مند تو پسائی کروا کے آٹا بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر کیڑے لگ گئے ہیں گندم کو ایسے بالکل آٹا بن گئے ہیں دانے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کیڑے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں بالکل خالی ہو گئے یہ بیج اندر سے یہ سب کیڑے لگے ہوئے ہیں گندم کو اس کے اندر گندم رکھی جاتی ہے نئے نئے دنوں میں جب جیسے ابھی فصل تیار ہو رہی ہے گندم جب نیا نیا بیج جب اس کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے اندر دوائی رکھی جاتی ہے تب اس کو کیڑا نہیں لگتا ابھی اس کو کیڑا لگ گئے اس لیے وہ دانے خراب ہو گئے اتنے زیادہ تو نہیں تھے پس تقریبا دس پندرہ کیجی تھے باقی یہ خالی ہو گیا ہے تو ابھی لائٹ شلی گئی ہے تو میں اس کو اندر سے واش کر رہا تھا لائٹ آئے گی تو پھر اس کو باقیہ اندر سے صاف کرتے ہیں یہ دیکھیں جی وہ سامنے یہ سارا کچھرا نکلے ہیں اندر سے اور وہ سامنے جہاں پہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے وہ سامنے وہاں پہ کیلے ایک جگہ پہ جمع تھے ابھی اس کو واش کرنا ہے میں نے یہ دیکھیں لائٹ چلے گئے ابھی سارا کام خراب ہو گئے ابھی لائٹ آتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ صاف کرتے ہیں مجھے نا ڈسٹ سے کافی الرجی ہو جاتی ہے تھوڑی سی بھی ڈسٹ میرے موہ کے اوپر پڑ جائے تو چھنکیں آنے شروع ہو جاتی ہیں ابھی میری طبیعت کچھ خراب ہو رہے ہیں پانی بہت بڑی نعمت ہے یقین مانے جب موہ کے اوپر پڑتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے خاص کر گرمیوں میں بائیک میرا دوک میں کھڑا ہے آئے ہائے 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 بڑا گرم ہو گے تردہ پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو بے جی بائیک دونے لگا ہوں ایک تھوڑا سا ساف کر لوں پہلے پیچھے ہو جو مرسا بائیک دونے لگا ہوں بائیک دو کے پھر انشاءاللہ آپ سے گفش اپ کرتے ہیں ابھی یہ پالش لگانی ہے اس کو سائیڈ والا ٹاپا ایک اس کا ٹوٹ گیا تھا وہ نیاہ ڈالا ہے لیکن وہ رنگ میچ نہیں کر رہا ابھی پالش لگاتے ہیں بائیک اس کے ساتھ یہ کلر میچ نہیں کر رہا ابھی یہ پالش لگانی ہے اس کو تو پھر یہ سو جائے گا ان علی جی الحمدللہ یہ دیکھیں ابھی پالش کی ہے یہ دیکھیں کلر آپ ماشاءاللہ ابھی کلر نکلا ہے دوزار نو مارڈل ہے یہ نئے نئے آئے تھے وائیڈی دوم ماشاءاللہ ابھی مزا آئے گا چلانے میں بھی تو کہ الحمدللہ فری ہو گیا ہوں آج بہت زیادہ کام کی ہیں تو ابھی مجھے پسینہ بھی آ رہے کیونکہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اسلام علیکم آگی اوپر نوازنی چھو یار ایک کام کرنا جہاں دکانے دیں پیپر کے نا کنے سے دس نوی ہاں پیسے دے رہے ہیں پیسٹی کی اسائنمنٹ لکھ 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 پیپر جو میں لے کے آیا تھا وہ ختم ہو گیا لڑکے کو بھی میں نے بولا ہے کہ جو یار دکان سے جا کے اور پیپر لے کے آجو ایک مشک لکھتے لکھ آٹھ دس صفحے لگ جاتے ہیں دن تھوڑے رہ گئے ہیں اس لئے بلوگ بھی شارٹ شارٹ بنا رہا ہوں گزارہ کریں آپ انشاءاللہ جب اسائنمنٹ ختم ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ لمبی ویڈیو بنایا کروں گا آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی اینڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہماری فیملی کا ایسا بنائیں تو شہباز احمد کے دیجئے اجازت ملتے ہیں کل خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ